جیون میں سفلتا پراکت کرنے کا رہش کیا ہے جن باتوں کو آپ اپنے جیون میں نہیں کرنا چاہتے ان کو اپنے من میں بھی نہ لائیں اور جن باتوں کو آپ اپنے جیون میں کرنا چاہتے ہیں صرف انہی باتوں کو اپنے من کے اندر مستسک کے اندر بھریں یادی آپ سواست رہنا چاہتے ہیں تو سواست کا بیچار کیجئے اور صدب یہی چنتن کیجئے کہ آپ دنوں دن ادھک سواست ہوتے جا رہے ہیں یادی آپ دھن کمانا چاہتے ہیں دھناڑے ہونا چاہتے ہیں تو من میں ویسے بیچار کیجئے اور صدا سوچئے کہ آپ دنوں دن ادھک دھنی ہوگے یادی آپ کسی کارے میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو پرتیشن سفلتا کا ہی بیچار کیجئے اور سفلتا کے بیچاروں کو من میں لائیے ہی مت آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں جیسا بننا چاہتے ہیں اپنے من اور مستقس میں ویسا ہی چتر بھر لیجئے ویسے ہی بیچار بھر لیجئے اور من کے عادیسوں کے انسار کام کیجئے اپنے من سے ہینتہ کے بیچاروں کو نکال دیجئے اپنی کمجوریوں اور کمیوں کو بھول جائیے اپنے من کے سامنے سوست سندر سفل اور ایک عادرس مورتی کے ستھاپنا کیجئے اور سبھی پریتن اس کاری کی صدی کے لیے لگا دیجئے کچھ ہی سمیہ بعد ایسا سمیہ آئے گا کہ آپ کی عبردھ مارک اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے اپنے گنوں کو یوگتہ کو سامردھ کو اور اپنی دکچتاؤں کو پرکٹ کیجئے انہیں دبانا اور کچلنا ٹھیک نہیں جب آپ اپنا عادرس اپنا لکچے اپنا دھیے دوسروں پر پرکٹ کر دیں گے تو ان میں سے ادھکانس بیکتی آپ کے سہائق بن جائیں گے ہر عادرس اپنے آپ میں پورن ہے اور پورنتہ کو پرتیک بیکتی مانتہ دیتا ہے آپ جب بھی کوئی برا یا انوچت کام کرتے ہیں تو آپ کی آنترک سکتیاں اس کا بیروض کرتی ہیں آپ کا من اس کا بیروض کرتا ہے اور ٹوکتا ہے اور آپ کے اندر ایک دوند چھڑ جاتا ہے اس سے آپ کا مانسک سنتولن نشٹ ہو جاتا ہے اور کام کرنے کی آپ کی چھمتہ نشٹ ہو جاتی ہے جس کارکے کرنے سے آپ کو یس پرابت ہونا چاہیے تھا وہ اپون رہ جاتا ہے آپ کی کارک سکتی مند پڑ جاتی ہے اس لیے کوئی بھی برا یا انوچت کام کبھی نہ کریں جب بھی آپ کوئی برا کام کریں گے تو آپ کی آتمہ ہی آپ کو برا بھلا کہے گی آپ کا من کچھوٹے گا اس کا کارن یہی ہے کہ آپ کو مسین بڑھیا کام کرنے کیلئے ملی اور آپ نے اس کا ضرور پیوک کیا اس سے اسپسٹ ہے کہ یا سریر یا من یا آتمہ اچھے کام کرنے کیلئے ملے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے بیچار رکھیں اچھی باتوں کا بیچار کریں اچھی کامنائیں کریں اچھی اور اچھ مہاتوہ کانشائیں رکھیں اور اچھی تتھا صحیح مارک پر ہی چلیں آپ یہ سنشت کریں کہ آپ اپنے پورن اور بسال صوروب کو اس پرسوی پر ساکار کریں گے اسے کریانویت کریں گے ان کاریوں ان کمجوریوں پر پربوت وستاپیت کریں اور ان کے سوامی بنیں جو آپ کو گراتے چلے آ رہے تھے ان سبھی حرکتوں کو ان کشٹوں کو اپنے وسم کیجئے جو آپ کے مہتتہ میں بادک بن رہے تھے آپ کو چاہیے کہ آپ نکارہ بنانے والی سکتیوں کو نئی دیسا دیں اور اس کے بیرات سروپ کو پرکٹ کریں ایک آگرتہ ہی سفلتہ کی کنجی ہے یدی آپ کے جیون کا ایک نشچت لکش اپنے کاری یا بیوسائے کا کوئی نشچت دھے نہیں ہے تو آپ اپنے جیون میں کبھی سفل نہیں ہو سکتے یدی آپ اپنے جیون کو سارتھک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نشچت لکش بنا کر اس کے پرتی ایک کاغر ہو کر پورن سکتی کے ساتھ کاری کریں کئی بار اتنت یوگ اور بیسال پرتبہ کے دھنی بیکتی بھی اپنی کار سکتی اور یوگتہ کو ایک کاغر نہ کرنے کے کارن پرائہ نربل ہو جاتے ہیں وہ اپنی شکتی کو ایک بندو پر کیندرید نہیں کر پاتے اور اپنی پرتبہ کا پورا اپیوگ نہیں کر پاتے اپنی کاری چھمتہ کو ایک کاغر کر پانا بہت ہی ضروری ہے سفلتہ اور اسفلتہ میں یہی انتر ہے یدی ایک کاری کی یوگتہ کو ایک ہی ادیس کی اور لگایا جائے تو سفلتہ کے چرم بندو تک پہنچا جا سکتا ہے ٹھیک اس کے بپریت کئی دساؤں میں کام کرنے پر اس کا کچھ بھی پرنام نہیں نکلتا وہ یوگتہ نسفل ہو جاتی ہے توپ کی نلی میں بھرے ہوئے بارود کی اکترک شکتی ہی گولے کو بہت دور کے لکش پر پھینکنے میں سمرت ہوتی ہے ایسے ہی توپ گاڑی میں چاہے دھیروں بارود بھرا ہو وہ گولے پھینکنے میں سمرت رہتی ہے توپ کی نلی ہی نلی میں اکترک شکتی ہی گولے کو پھینک پاتی ہے اسمرن رہے جن مہان بیکتیوں نے سنسار میں اُلِخ نیہ پریورتن کیے مانب سفلتہ کو نئی دیسا دی وہ جیون پریانت ایک ہی ادیس کے پرتی سمر پت رہے سبتہ کے اس چرموت کرس میں ایک بسے کے بسے سگ بیکتی کو ہی مانتہ پرابت ہوتی ہے وہی اپنے آس پڑوس دیس بیدیس میں اس بسے کا بسے سگ مانا جانے لگتا ہے پر یہ تب ہی ہوتا ہے